اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کروں گا اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو گلائسیمیا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کیسے پتا چلتا ہے اس کی علامات سے اور اس کی تشریف اور علاج کیا ہے اور آخر میں آپ کو دو پرسنل لائف کی آپ کو اگزیمپل دوں گا جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہائپو گلائسیمیا میں کیا صورتحال بان جاتی ہے ہائپو گلائسیمیا ایمیا کہتے ہیں خون میں گلائسیم جو ہوتا ہے وہ بلڈ شگر کو کہتے ہیں اور ہائپو کا مطلب ہوتا ہے لو یعنی جب آپ کے خون میں جو گلوکوز ہے وہ ایک خاص مقدار سے نیچے چلی جائے تو اس کنڈیشن کو ہم ہائپو گلائسیمیا کہتے ہیں ویسے تو لوگوں میں علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں ستر سے ہسی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کے اوپر لیکن یہ اکثر وہ لوگ جن کی شگر جو ہے وہ ستر میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے جاتی ہے تو پھر ان میں وہ علامات جنم لیتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہائپو گلائسیمیا شگر کے مریضوں کو ہم اکثر ایک بڑی بنیادی بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں جو بڑی ہوئی شگر ہے آپ کی ڈائیبیٹیز میلائٹس ہے وہ آپ کو پانچ سے دس سال میں نقصان پہنچائے گی لیکن جو کم شگر ہے جو ہائپو گلائسیمیا ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ تین سے پانچ منٹ میں آپ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے تو ہمیشہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے لوگ شگر پہ بھی نظر رکھنی ہے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ گھر کے اندر یا کبھی اگر باہر آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ کی پاکٹ میں کچھ نہ کچھ ٹافیاں ہو مٹھی چاکلیٹ ہو یا کوئی جوس کا ڈبا کہیں پاس پڑا ہو تاکہ اگر خدا نہ خواستہ لوگ شگر ہو جائے یا ہائپوگلائسیمیا ہو جائے تو اس کا علاج فوری کیا جا سکے وجہ کیا بنتی ہے وجہ دو طریقے سے بنتی ہے ایک تو شگر کے جو مریض ہوتے ہیں جو چاہے انسلین لیتے ہیں یا وہ شگر کی دوائی اگر کھاتے ہیں لیکن فرض کریں انہوں نے انسلین لی ہے یا شگر کی دوائی لی ہے لیکن کافی دیر تک انہوں نے اس کے بعد کچھ نہیں کھایا تو اس وقت چانسز ہوتے ہیں کہ شگر ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گی وہ لوگ جو شگر کے مریض تو بشک نہ ہوں لیکن اگر انہوں نے وہ مصروف رہے ہیں خاص طور پر کوئی ذہنی کام میں کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے اس کے سیلز اور جو آپ کے سرخ خلی ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ان کی خوراک صرف اور صرف گلوکوز ہے تو وہ لوگ جو ذہنی کام بہت زیادہ کر رہے ہیں اور کافی دیر سے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہوا یا آپ کہیں راستے میں سفر کر رہے ہیں اور آپ نے کافی دیر ہو گئی کچھ نہیں کھایا تو تب بھی آپ کی گلوکوز کم ہو سکتی ہے کیونکہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ جب گلوکوز بنتا ہے تو پھر گلوکوز استعمال ہوتا ہے ہمارے سیلز میں ہمیں انرجی کے لیے لیکن جو اضافی ہوتا ہے تو اس کو ہمارا جو یہ انسلین ظاہر ہے گلوکوز کو سیلز کے اندر بھیج رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارا جسم جو اضافی گلوکوز ہے اس کو جگر میں بھیج دیتا ہے اور پٹھوں میں بھیج دیتا ہے گلائیکوجن کے طور پر یعنی سٹور کرنے کے لیے اور جب ہم کافی دیر تک کچھ نہ کھائیں جیسے ابھی مثال کے طور پر اگر اب رمضان آ رہا ہے قریب تو روزوں میں کیا ہوتا ہے جب آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا تو گلوکوز جو پڑا ہوتا ہے آپ کے جسم میں سٹور تو اس کو جگر سے اور مسل سے ایک اور ہارمون ہوتا ہے جو پینکریاس سے آتا ہے لب لبا سے آتا ہے جس کو ہم گلوکوگون کہتے ہیں تو وہ وہاں سے ریلیز کرواتا ہے اور جب وہ ریلیز کرواتا ہے تو وہ استعمال میں آ جاتی ہے لیکن اگر پھر بھی ہم کچھ نہ کھائیں اور وہ گلائیکوجن بھی کم پڑ جائے تو پھر ہمارے جسم میں جو چربی پڑی ہوتی ہے اس کو ہمارا جسم استعمال کرتا ہے گلوکوز میں تبدیلی کے لیے کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ دماغ اور سر خلیوں کو صرف گلوکوز چاہیے ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ذہنی کام کر رہے ہوتے ہیں یا مشکت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ کھائیں تو ان کی بھی شگر کا ڈراؤپ ہو جاتی ہے اور بعض وقت بدقسمتی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ غلطی سے کسی ایسے شخص کی دعائی کھا لیتے ہیں جو گلوکوز کی دعائی ہوتی ہے لیکن آپ کو گلوکوز یا شگر کا مسئلہ نہیں ہوتا تو تب بھی آپ کا جو گلوکوز ہے وہ کام ہو جاتا ہے اور آپ کو ہائپوگلائسیمیا کا اٹیک ہو سکتا ہے میں نے جو زندگی میں کب سب سے کم دیکھا تھا کسی کا شگر وہ 33 میلی گرائم پر ڈیسیلیٹر تھا اگرچہ اس کی جان بچ گئی تھی لیکن وہ بے ہوشی کے حالت میں لائے گیا تھا ہمارے پاس مریض کیونکہ اس کی جو علامات ہیں اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر جب کسی کی شگر کم ہوتی ہے تو اس کو بیچینی ہوتی ہے اس کو پریشانی ہو جاتی ہے وہ دوسروں سے علجنا شروع کر دیتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں رنگ پیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو آنکھوں کی جو روشنی ہے یا بینائی ہے وہ اس میں ایسے تبدیلی آتی ہے کہ آپ کو اردگرد کی چیزیں کام نظر آتی ہیں اور صرف سینٹر کی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو عجیب ہی طریقے سے چکر آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی مٹھی چیز لے لیتے ہیں جو اس کا علاج ہے تب تو چانسز ہیں کہ یہ چیزیں فوری ریورس ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر اگلے محلے پہ لوگوں کو فٹس پڑ جاتے ہیں دورہ پڑ جاتا ہے یا وہ بہوشی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ بہوشی جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو یہ جو علامات ہیں فوری طور پہ دو کام کرنے ہوتے ہیں اگر تو شگر چیک ہو سکتی ہے تو شگر فوری چیک کریں اگر نہیں ہو سکتی تو پھر فوری طور پہ ایسے مریض کو اگر وہ بہوش نہیں ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی میٹھا جوس پلا دیں کوئی میٹھی چیز دے دیں کوئی ٹوفی دے دیں کوئی بھی ایسی چیز دے دیں جسے کہ شگر بہتر ہو جائے اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اگر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد شگر چیک کریں اگر وہ پھر بھی ستر میلی گرام پر ڈیسی لٹر سے کم ہے تو دوبارہ ایسی چیز دیں اور میٹھا کھانا کھلائیں کچھ نہ کچھ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو اور مریض بہوش ہو چکا ہو تو موں سے کچھ نہ دیں کیونکہ وہ پھپڑوں میں جائے گا فوری طور پہ ایسے شخص کو مرد کو عورت کو لڑکے کو لڑکی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ پھر گلوکو گون کا انجیکشن لگاتے ہیں مسل کے اندر یا فوری طور پہ ڈرپ لگاتے ہیں جو کہ شگر کی ڈرپ جس کو ہم کہتے ہیں اور مریض کے پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے یعنی تشخیص کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ شگر چیک کی جائے یا اس شک میں کہ ہو سکتا ہے ان کی شگر ڈرپ ہو چکی ہو تو کوئی مٹھی چیز دی جائے اگر اسے بہتری آ جائے تو اس کا مطلب ہے چانسز یہیں تھے کہ ان میں شگر کی کمی ہوئی تھی تو یہ چیزیں خطرناک ہو سکتی اگر اس کو فوری طور پہ ٹھیک نہ کیا جا سکے اس لیے ہائپوگلائسیمیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب آپ کو دو اپنی پرسنل لائف سے مثالیں دیتا ہوں ایک دفعہ مجھے تین سے تقریباً مجھے چار سے چھے گھنٹے ڈرائیو کرنا پڑا آپ کو پتا ہے ڈرائیونگ میں بھی بہت اٹینشن چاہیے ہوتی ہے آپ کا دماغ یوز ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آکے میں بیزی ہو گیا اور میں نے کم کھانا کھایا تو میں جب پارک میں بیٹھا تھا ایک جگہ پہ تو اکیلا تھا تو اچانکہ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے پھر مجھے سائیڈوں کی سب سے پہلے جو میری وی این ہے وہ کم ہو گئی دیکھنے والی جو صلاحیت ہے اور بالکل سینٹر کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں صرف اسے ٹنل وی این کہتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری شگر ڈراؤپ ہے تو میں ادھر ہی لیٹ گیا پارک کیا جو ٹیبل ہوتا ہے یا جو بھی وہاں پہ بینچ پڑے ہوتے ہیں میں نے اپنے ایک فیملی ممبر کو کال کی اور ان کو بتایا کہ آپ فوری طور پر میرے لیے جوز لے کے آئے وہ جوز لے کے آئے اس کے بعد جو ہی جوز پینے کے بعد مجھ بہتری آئی تو ہم لوگ گئے اور ہم نے پھر اور میٹھی چیزیں کھائی وہاں سے اس کے بعد مجھے پھر ڈرائیو اگرچہ کرنا پڑا لیکن کیونکہ مجھے ایسے ڈاکٹر اندازہ ہو چکا تھا کہ صرف میری شگر ڈراؤپ ہوئی تھی اور مجھے اس کے بعد آلموسٹ کہلے کے گھنڈر ڈرائیو کیا کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس دوران میں میٹھی چیزیں کھاتا رہا نہ تو میں شگر کا مریض ہوں اور نہ مجھے ظاہر لے یہ کبھی کبھی آپ کرتے ہیں کہ کم کھاتے ہیں اور بیزی رہتے ہیں ذہنی طور پر تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا پرسنلی تو سیکنڈ کیا ہوا تھا کہ ایک آئی سیو میں ڈیوٹی کے دوران ہمارے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا اب وہ بہوش تھی اب ان کا سانس کا بھی پرابلم بنا ہوا تھا تو ہمارے لئے فوری ضروری تھا کہ ہم ان کو سانس کی نالی میں ایک نالی ڈالتے ہیں جس کو ہم انڈو ٹریکل ٹیوب کہتے ہیں اور ان کو مشین یعنی وینٹی لیٹر پر منتقل کرتے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی بھی مریض آئے تو فوری طور پر ہماری ایک دو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے اے بی سی جی کہتے ہیں یعنی ہم ائر وے بریدنگ سرکولیشن اور گلوکوز چیک کرتے ہیں کہ بلڈ پیشر دیکھ لیا پلس دیکھ لی اور گلوکوز جب چیک کی تو اس کی جو بلڈ شگر تھی وہ چالیس پنتالیس کے درمیان تھی یعنی کہ فورٹی فور تھی میلی گرام پر ڈیسلٹر تو جب میں اس کو انٹیویٹ کر رہا تھا تو اسی دوران میں نے ایک سٹاف کو کہا کہ فوری طور پر ان کو گلوکوز کا ٹیکہ بھی لگا دیں جیسے ہی ان کو گلوکوز کے دوسرا یا تیسرا ٹیکہ لگ رہا تھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس نے یعنی کوشش کی ہا کیونکہ ہم جو ہی شگر کام ہے پتا چلا کہ اس کی شگر کام ہے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کی ٹیوب کو تھوڑا سا لیٹ کر دیں اور جیسے ہی وہ اٹھ کے بیٹھی ہیں تو ان کو ایسے تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ بہت بڑی مسئیبت سے بھی باچے گئیں کہ ان کو ٹیوب نہیں ڈلی ورنہ خدا نہ خواستہ بہت ٹراما ہوتا ہے ان چیزوں کا تو یہ دو مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ ہائپو گلائسیمیاں بڑی اہم چیز ہے آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے اور گھر میں اگر کوئی شگر کا مریض ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پاس میٹھی چیز بھی ضرور رکھیں اور اب آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ پھر یہ مسئلہ ڈسکس بھی کر لیں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی اچھا کمنٹ کریں اور کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر کے آپشن سے دو سو رشتہ داروں سے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں